ویلکم بچوں شاید آج ہم تھوڑا اپنے کان کے پارٹس کے بارے میں اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے کیسے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ اس پر نظر جالیے کہ یہ حصہ کیا کہلاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بہار کرن کا حصہ ہے یہ دیکھیں کرن کے تین پاتھ ہوتے ہیں کرن کے تین پاتھ ہوتے ہیں بہوے کرن، مد کرن اور آنترک کرن بہوے کرن میں پہلا یہ حصہ ہے جس کو میں نے کیا ہوا ہے گرین یہ کیا ہے پنہ کارٹلیز کی بنی ہوتی ہے اس کا منٹ فنکشن کیا ہوتا ہے یہ جو بہار سے آنے والی ساؤنڈ ویبز کو آلٹی میٹلی اس آڈیٹری میٹرز یہاں پر ہوتے ہوئے اندر کارٹ تک پہنچانے کی یا ایر ڈرم تک کارٹ پٹل تک پہنچاتی ہیں ٹھیک ہے نا ان ویبز کو آپ دیکھیں ہیں یہ فولز جو اس میں نظر آتے ہیں یہ اس طرح سے ایک طرح سے اس کو ڈائیٹ کرتے ہیں اس کو ویبز کو ایک طرح سے ڈائیٹ کرتے ہیں اندر جانے کے لئے ٹھیک ہے تو گیوالا حصہ جو ہے یہ تو ہو گیا پننی اور گیوالا حصہ بھی باوے کرنے کئی پارٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے آدیٹری میٹرز ٹھیک ہے ایم یہ آدیٹری میٹرز تو پننہ اور آدیٹری میٹرز یہ تو ہو گیا باوے کرنے کا پھر دیکھیں یہ والا جو پورسن اس کو میں تو آپ کو بڑا کر کے دکھا تھا ہوں اب ہم تھوڑا کان کے اندر گھس گئے ہیں یہاں دیکھیں یہ کیا دکھا رہا ہے آپ کو یہ دکھا رہا ہے ایئر ڈرم اسے کان پٹل کہتے ہیں سب سے پہلے جو باہر سے آواز آواز کیا ہے آواز ہے جو ہوا کے ایک طرح سے جو کڑ ہیں ان میں وائیبریشنز ہو رہی ہے جو کڑ موجود ہیں اور اسی وائیبریشن کو یہ پہچانتی ہے باقی جو انٹرپیٹیشن کا کام ہے وہ ہمارا دماغ کرتا ہے یہ آواز کس کی ہے ڈرم کی ہے کی کتے کے بھوک نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹرپیٹیشن ہوا کرتا ہے اسے کام کیا ہے یہاں پر یہ وائیبریشنز ہوتی ہیں ان کو کن آگے لیاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں میڈ برین کے پارٹس کو دیکھیں تو مدی کرن کے بھاگوں کو ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں کون کون چیئے آلتی ہے سب سے پہلے تو ہمیں تین اس میں یہ والا پورسن ہے نا یہ ہے میڈ برین کا اس میں سب سے پہلی یہ ہڈی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں میلیس ٹھیک ہے یہ میلیس ہے پھر یہ دوسری ہڈی ہے اس کا نام کیا ہے انکس انویل شیپ کی ہوتی ہے اور لازٹ میں جو باڈی کی سب سے چھوٹی ہڈی کیا انسی ہے اسے ہم بولتے ہیں اسٹیپیس ٹھیک ہے یہ والی میلیس انکس اور اسٹیپیس گھوڑے کی نال کی جیسے ہوتی اس طرح سے ہوتی ہے اور یہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پورا آپ کا ٹیمپینک کیوڑیٹی ہے ٹھیک ہے ٹیمپینک کیوڑیٹی کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہے ہرے پورشن میں اور یہ کیا ہے اس کو دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ والا حصہ بتائیے یہ کیا ہے یہ اسٹریشن ٹیوب ہے جو کی ایک طرح سے بیلنس کو بنائے رکھتی ہے ہمارے کرن میں اور جو بھی چیزیں اگر ایکسٹر یہاں تک پہنچتی ہیں مڈ کرن تک تو اس کا پریشر کو یہ بیلنس کرتی ہے یہاں اور یہاں سے ہوتے ہوئے وہ چیز آپ کے موہ میں آ جاتی ہے کئی بار ہمیں کوئی کان کی دوائی ڈالتے ہیں تو وہ جو موہ میں آتی ہے وہ اسی ٹیوب کے کارانا آتی ہے اسے بولتے ہیں کیو اسٹریشن کینال اسٹریشن کیوٹی اسٹریشن کینال اس کینال کے جدیے یہ مخ میں پروش کرتی ٹھیک ہے تو دیکھو اب میں انٹرنل لیٹ دکھاتا ہوں تو انٹرنل لیٹ میں میں مینڈی کون کون سٹریشن جاتی ہیں آپ کو پتا یہ سیمی سرگولر ایک تو سیمی سرگولر کینال یہ کیسی ہوتی ہیں یہ تین پوزیشن میں ہوتی ہیں اور جیسے کہ اگر آپ جانتے ہو کہ یہ جو ہے ہمارا ایسا آرگن بھی ہے جو ہمارے بیلنس کو بتاتا ہے تو بیلنس بتانے کے لیے جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو یہ تین سرگولر کینال ان کی پوزیشن کیسی ہوتی ہے اگر آپ ان کی پوزیشن کو دیکھیں اوپر سے اس طرح سے دیکھیں گے ایک طرح سے جیسے ہوتے ہیں کہ mathematics میں x y اور z کی پوزیشن جو ہوتی ہے x and y and z کی پوزیشن تو تین یہ پوزیشن 3 آیا میں پوزیشن میں اس طرح سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی نیچے کا اس سے موٹے پوری دیکھیں نہیں ہیں uticle جو کی body کے balance کی جو information ہے اس کو brain تک لے جا رہی ہے اور یہ cochlear nerve ہے cochlea cochlea اور اس کے یہ نفس جو جو آرہی ہے یہ brain کو جاتی ہے جو صحیح معنی میں سننے کا کام یہ کارتی ہے یہ canals ہے تو ان کے کام کیا ہے یہ جنرل یہ body balance کی information brain کو اس cochlea کا main road اس میں آتا ہے یہ دونوں portion کس کا ہے انٹرنل ear آنترک کرن کا بہاگ cochlea اور semi circular canals vestibules چلیے تو thank you